بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کی بہت ہی زیادہ ریکویشٹ پر مجھے بہت لوگوں نے کہا تھا کہ جی آٹا گننے کا طریقہ سکھائیے آپ کیسے آٹا گنتی ہیں تو آج میں آپ لوگ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ ہے آٹا گننے کی ریسپی ہے کہہ لیجیے یہ آٹا گننے کا طریقہ کہہ لیجیے کیونکہ جو بچیاں نئی نئی کوکنگ سارٹ کرتی ہیں ان کو آٹا گننا سپیشٹی بہت مشکل لگتا ہے تو وہ ضرور یہ ویڈیو دیکھیں کہ آٹا کیسے گننا جاتا ہے میں اس میں آپ کو اس کی ٹپس اور ٹرکس ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی اس لیے ویڈیو کا آپ نے پورا دیکھنا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو یہاں پر دیکھ لیجئے جی کہ میں نے آٹا لے لیا ہے میرے دو کپ جو ہے یہ لال آٹا یعنی جو چکی والا آٹا ہوتا ہے وہ ہے اور ایک آپ اس میں میں نے ایڈ کیا ہے فائن آٹا جسے سفید آٹا کہتے ہیں ٹھیک ہے میدہ نہیں ہے آٹا ہے یہ اور اگر آپ کوئی ایک اس میں سے یوز کرتے ہیں تو بھی کوئی دکت نہیں ہے آپ ان میں سے کوئی ایک چیز یوز کر لیجئے اور اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے نمک نمک کا بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے جو آپ کا ایک ذائکے دار پراتھا یہ روٹی بنتی ہے وہ نمک کا ٹیسٹ ہونا اس میں ضروری ہے تو اس میں آپ نے میں نے جو ہے وہ ایک چمچ اس میں نمک ڈال دیا اور اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے گھی نورمل بناسبتی گھی ہے جیسے ہم پراتھے بناتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے اس میں گھی ایڈ کر دیا یہ دونوں چیزیں آپشنل ہیں بعض لوگ نمک جو ہے وہ کسی بیماری کے وجہ سے نہیں ڈالتے جیسے بی پی وغیرہ ہوتا ہے تو لوگ نہیں ایڈ کرتے تو کوئی بات نہیں آپ سکپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں سے گھی یا آئل مطلب جیسے میں نے گھی ڈال ہے کچھ لوگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک چیز اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اور اگر آپ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں جیسے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ روٹی بناتے ہیں بہت سوفٹ بنتی ہے لیکن اگر آپ نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد یہ ہے کہ ایک تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے آٹا گندا ہمیشہ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بکل جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کرتے جانا ہے آپ نے ایک ہی باری میں بہت سارا پانی اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا بلکل تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے اور آٹے کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے مکس کرتے جانا ہے جیسے کہ میں کر رہی ہوں اچھے سے مکس کرنا ہے کیونکہ اگر آپ ایک دم سے زیادہ پانی ڈال دیں گے تو جو آٹا ہے وہ بلکل ایک دم سے پتلا ہو جائے گا اور اگر آپ آٹا گنتے ہوئے احتیاط نہیں کریں گے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سلو گوند رہے ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا گوند رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آٹا ہم مکس کر رہتے ہیں اس کو سائٹ پر کرتے جاتے ہیں تو وہ ایسے گھٹلیاں بنتی جاتی ہیں سخت ہوتا جاتا ہے تو آپ نے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے آپ نے سارے مدد تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے اور سارے آٹے کو آپ نے مکس کرنا ہے سارے آٹے میں آپ نے ہاتھ جو ہے وہ چلاتے جانا ہے تاکہ کہیں سے یہ سخت بھی نہ ہو اور پانی زیادہ ڈالنے سے یہ جو ہے وہ لئی بھی نہ بنجھے یہ دیکھیں اس طرح سے اور ساتھ ساتھ آپ نے پرات بھی جو ہے نا وہ صاف کرتے جانا ہے کوشش کرنی ہے کہ آٹے سے جو جب آپ آٹا گوند رہے ہونا تو پھر جو آٹا ڈرائے ہوتا ہے بیچ میں کچھ کٹا ہوتا ہے وہ باہر نہ گرے تو دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی سے آپ نے احتیاط رکھنی ہے اور بسم اللہ ضرور پڑھا کریں کیونکہ آپ ظاہرہ مین ہمارا جو ہے نا وہ کہلیں ہماری کچن میں ہماری کھانے کا وہ آٹا ہی ہے گندم ہی ہے جو جس کے لئے ہم دنیا میں آئے ہیں تو اس لئے آپ نے اس کو بسم اللہ پڑھنی ہے کہ اللہ تعالی اس میں برکر ڈالے ہمارے رزق میں اور سب سے اہم بات جو میں بچیوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج کل ہم جب کچن میں کام کرتے ہیں تو ہم سر کور نہیں کرتے ٹھیک ہے ہمارے بال عمومن ایسا ہوتا ہے کہ کھانے میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس چیز کا خاص خاص احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے جب بھی آٹا گوننا ہے ایون کچن میں کوئی بھی کام کریں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا سر کور کر لیں تاکہ کھانے میں جو ہے نا کوئی آپ کے بال نہ گریں اور یہاں پر دیکھیں جی کہ میں نے اچھے سے آٹا جو ہے وہ مکس کر لیا تھا اور اس کو میں نے کور کر کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اگر آپ نہیں بھی چھوڑتے تو کوئی حرج نہیں آپ ڈیریکٹ مکی لگا کر اس کو فائنل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بہت زیادہ اس کے اندر محنت نہیں کرنی پڑے گی آپ جب آٹا گون دیں گے مکی لگائیں گے تو وہ فوراں سے سوفٹ ہونے لگے گا یہاں پر دیکھئے جی کہ میں دونوں ہاتھوں سے اس کو مکی لگا رہی ہوں کچھ لوگ جائیں اوپر سے مکی لگانا شروع کرتے ہیں اور کچھ لوگ ابھی اپنے موکی آگز لگانا شروع کرتے ہیں تو دونوں طریقے ٹھیک ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے کوئی ہارڈ ان فاسٹ رول نہیں ہے کہ اوپر سے شروع کریں یا نیچے سے شروع کریں تو آپ میں بس مکی لگانی ہے اور دوسرا یہ کہ اب ہمارے ہاں ایک رواج بنتا جا رہا ہے ایک تریڈیشن کہہ لیں کہ آپ کھڑے ہو کے آٹا گونتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گے کہ اگر آپ آٹا گون دیں میں تو بھی ویڈیو بنا رہی ہوں اس لئے میں کھڑے ہو کے گون دیں ہوں ادروائز میں بیٹھ کے آٹا گونتے ہوں کیونکہ میری مدر ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ جو زور آپ بیٹھ کے لگاتے ہیں آٹا گونتے ہوئے جتنا آپ زور لگائیں گے جتنی اچھے آپ مکی لگائیں گے اتنی ہی اچھی آپ کی پھلکے بنیں گے اتنی اچھی آپ کے پراتھے بنیں گے تو آپ کوشش کریں کہ بیٹھ کے آٹا گوندیں اس سے اچھا آٹا گونتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹرپس ٹپس ہیں ٹرکس ہیں یہ ذہن میں رکھیے اور یہ دیکھیں زبردست آٹا گون گیا کوئی مشکل پیش نہیں آئی شروع شروع میں مشکل لگتا ہے لیکن آہستہ آہستہ آپ کو اس میں مہارت حاصل ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں جی زبردست آٹا جو ہے وہ گوند چکا ہے اور اس کو میں دیس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی کور کر کے رکھ دوں گی تو اس تازے آٹے سے پھر میں روٹیاں بنا سکتی ہوں اور اس کے بعد میں اس آٹے کو جو ہے وہ فود کنٹینر میں میں ڈال کے رکھ لوں گی کوئی بھی ڈبا جس میں آپ آٹا گھر میں نورملی رکھتے ہیں آپ اس میں ڈال کے اس کو اگر آپ فریج میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ فریج میں رکھ لیجئے اور اگر آپ گرمیوں میں تو بالکل بھی آٹا باہر نہ رکھیں آٹا خمیر ہو جاتا ہے اور آٹے کو خمیر ہونے سے بچانے کے لیے آپ اس کے اوپر ایک لیر ہلکا سا ہاتھ پہ آپ گھی لگا کے اس کے اوپر ایک لیر لگا دیجئے تو آٹا جلدی خمیرہ نہیں ہوگا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے پسند آئی ہوگی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ